یوٹیوب چینل آپ سب ہی کو سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرینڈز اس ویڈیو میں بات کریں گے گروپ ڈی کے پی ایٹی کے بارے میں دیکھو میں اکثر اپنی ویڈیو میں بولتا تھا کہ پی ایٹی کے تیاری تھوڑی تھوڑی کرتے رہو اور تھوڑا بہت رننگ جو ہے لانگ رننگ وہ کرتے رہو کم سپیڈ میں آپ کو دکت نہیں آئے گی لیکن بہت سارے لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں ابھی یہاں پر پرولم کیا رہی ہے کہ چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے آپ کی ساری محنت پر پانی پھر سکتا ہے ابھی میرے پاس جو ہے کل ایک سبسکرائیور نے فوٹو سینڈ کی اور کیا تھا کہ پہلے رننگ کے پریکٹس نہیں کر رہے تھے ریزلٹ آنے کے بعد سٹارٹ کیا سیلیکٹ ہونے کے بعد اور کیا ہے کہ جیادہ رننگ کرنے کے قارن مطلب سے ایک دم سے رننگ سٹارٹ کی اور کوشش کی کہ میں اپنے ٹائم کو کور کر لوں اور ان کے پیر میں انجری ہو گئی مطلب پیر میں جو ہے موچ وغیر آ گئی اب یہ دکت کافی سارے سٹوڈینٹ کے ساتھ آ سکتی ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میں بہت دینوں سے جو ہے لانگ رننگ کر رہا تھا کم سپیڈ میں مجھے کوئی دکت نہیں ہے ابھی میں اپنے ٹائم کو رام سے مینج کر رہا ہوں میں کل آپ کو ویڈیو بھی دوں گا کہ جو ہے چار میٹ کے اندر آسانی سے جو ہے نکل رہی ہے میری ریس کیونکہ میں پریکٹس کر رہا تھا اور میری جیسے جو بھی سٹوڈینٹ پریکٹس کر رہے تھے لگتار ابھی ان کو صرف کیا کرنا ہے اپنے ٹائم کو مینٹین کرنا ہے اور وہ پیٹی کلیر کر جائیں گے تو یہ چھوٹی سی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے ابھی دیکھو کیا ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس دس سے پندرہ دین ہی ہے بیچ میں لیکن آپ کو یہ ہے کہ انجری سے آپ کو بچنا ہے اگر آپ انجرڈ ہو جائیں گے تو پھر ساری محنت بیکار ہو جائے گی ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں پورا ڈیٹیل میں بھی بتایا تھا چھے شوز لے کے کسی مٹی والے گراؤن میں جاؤ اور پہلے تھوڑی سی لانگ رننگ کرو کم سپیڈ پر ٹھیک ہے نا پہلے لانگ رننگ کرو اور پھر جو ہے ٹائم لگا کے رننگ کرو اور انجری سے آپ کو بچنا ہے ٹھیک ہے اگر پیروں میں پین وغیرہ ہو رہا ہے تو مالش وغیرہ ٹھیک سے کرو پیروں کی اور زیادہ اپنے اوپر لوڈ مت ڈالو ٹھیک ہے نا دیکھو اگر آپ زیادہ لوڈ ڈالو گے انجری ہو جائے گی تو دکت ہو جائے گی باقی اس کے بعد سیکنڈ بات کرتے ہیں کہ دیکھو تین آرارسی کا جو پیٹی شڈیول ہے وہ آ چکا ہے ابھی تک آپ لوگوں پتا ہے چینہی کا انیس تاریخ سے پیٹی ہے سکندر آباد کا بارہ تاریخ سے ہے اور جو آپ کا ابھی ایک لیٹسٹ آیا تھا بھونیشور کا وہ آپ کا دس گیارہ بارہ تین دن میں پیٹی ختم ہو رہا ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز سوچنے والی ہے دیکھو تین دن میں پیٹی ختم کرنے کا مطلب گیا ہے کہ ایک ہی دن میں بہت سارے سٹوڈنٹ کو دوڑایا جائے گا اب یہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہے پہلے گیا تھا کہ دیکھو جب 2018 میں نے پیٹی دیا تھا تو تیس تیس چالیس چالیس سٹوڈنٹ کو ایک بار میں دوڑا رہا تھا اس بار ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ سٹوڈنٹ کو بھی دوڑایا جائے اور اس بات کے لیے آپ کو پریپیر رہنا ہے باقی ڈیٹیل میں آگے چیزیں آپ کو بتاؤں گی اور جو باقی زون کا پیٹی شیڈیول ہے اس کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کب تک آئے گا تو دیکھو بہت زیادہ چانسز ہے کہ آنے والے تین چار دنوں میں آپ کے سارے شیڈیول جاری ہو جائیں گے یا سارے نہ ہو تو کافی سارے تو جاری ہو ہی جائیں گے آلموسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ شیڈیول جاری ہو جائیں گے اور موسٹلی جو آپ کے شیڈیول رہنے والے ہیں وہ جنوری میں ہی رہیں گے کچھ آپ کے فروری تک بھی جا سکتے ہیں باقی آلموسٹ جنوری میں کمپلیٹ ہونے کے چانسز ہیں بہت سارے زون کے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو پریپیر رہنا ہی ہے باقی رہی بات سکور کارڈ کی کافی لوگ پوچھ رہے ہیں سکور کارڈ کب تک آئے گا تو سکور کارڈ جو ہے آج شام چھے بجے تک آنے کی بات کسی ویب سائٹ پر کہی گئی ہے لیکن ویب سائٹ کو بھی اگر اگنور کریں باقی اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں